بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَذْءِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ صدق اللہ العلي العظيم ناظرین محترم سلام علیکم الحمدللہ آہستہ آہستہ ہم سورہ مبارکہ کی تفسیر کے آخری مراحل میں پہنچ چکے ہیں یہ آیت اس کے بعد ایک دو آیتیں اور باقی ہیں خالقِ کائنات سورہ حجرات کی اس آئے کریمہ میں رسول سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہے قُلْ اے رسول کہہ دیجئے کیا تم اپنی دینداری سے متعلق ہمیں خبر دے رہے ہو؟ اَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ کیا تم اپنے دین سے متعلق اللہ کو آگاہ کر رہے ہو؟ خبر دے رہے ہو؟ بتا رہے ہو؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جبکہ اللہ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کو جانتا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ الشَّيْءٍ عَلِيمٍ اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے قبل اس کے کہ اس آیہ کریمہ کی تفسید اور اس آیہ کریمہ کے متعلق ارز کروں لغات کو واضح کروں آیت کا آغاز قل سے ہو رہا ہے قل قول سے فیلِ عمرِ حاضر ہے یعنی جو سامنے ہیں اس کو حکم دینا قول یعنی کہنا قل یعنی کہہ دو چونکہ مخاطب پروردگارِ عالم کا رسول ہے لہٰذا آپ قل کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں اے رسول کہہ دیجئے کون کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے کس سے مخاطب ہے مخاطب رسول ہے لہٰذا پروردگارِ عالم رسولِ اسلام سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے قل اے رسول کہہ دیجئے یہ قرآنِ کریم کی ایک خوبصورتی ہے کہ پروردگارِ عالم نے بہت سی جگہوں پر اپنے کلام کا آغاز قل سے کر رہا ہے اے رسول کہہ دیجئے جیسے قل ہوا اللہ احق یا قل لا اسعلكم علیہ عجرا اللہ المودت فی القربا یا پھر قل انما بشرن مثلکم یا پھر قل عوض بے رب الناس یا پھر قل ان الموت اللذی تفرون منہ اس طرح پروردگارِ عالم بہت سی آیتوں میں آغاز قل سے کر رہا ہے اے رسول ان سے کہہ دیجئے رسول کو خطاب کرتے ہوئے رسول کے ذریعے سے اپنی بات کو مخاطبین تک پہنچا رہا ہے مومنین کی باری آئی تو ڈیریکٹ پروردگارِ عالم نے بہت سے مقامات پر کہا یا یوہ اللذین آمنو وہاں پر یہ نہیں کہا کہ رسول مومنین سے کہہ دیجئے بلکہ پروردگارِ عالم بزبانِ وحی ڈیریکٹ صاحبانِ ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والو اسی سورہ مبارکہ میں پانچ مرتبہ پروردگارِ عالم نے یہ کہا ہے یا یوہ اللذین آمنو کبھی ایسا بھی ہوا ہے اس آیت میں اس کی مثال بھی موجود ہے یا یوہ ناس مخاطبین کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے پروردگارِ عالم کہہ رہا ہے اے لوگو کبھی اے مومنین کہا کبھی اے لوگو کہا کبھی پروردگارِ عالم نے مخاطبین سے یعنی جو قرآن کے مخاطبین ہیں ان سے ڈیریکٹ خطاب نہ کرتے ہوئے رسولِ اسلام سے کہتا ہے قُل اے رسول آپ کہہ دیجئے انہی آیات میں سے یہ آیت ہے جہاں پروردگارِ عالم رسول کو اپنا مخاطب خرار دیتے ہوئے ان کے ذریعے سے اپنی بات کو اس آئے کریمہ کے مخاطبین تک پہنچا رہا ہے قُل قُل کے بعد کیا عرض کر رہا ہے اَتُعَلِّمُونَ کیا تم بتا رہے ہو تُعَلِّمُونَ اَتُعَلِّمُونَ یہ آ جو ہے حمزہ استفہام ہے عربی میں سوال کرنے کے لئے آتا ہے اَتُعَلِّمُونَ یعنی یہ سوال کبھی انسان جاننے کے لئے کرتا ہے خود جانتا نہیں ہے لہٰذا جاننے کے لئے کرتا ہے لیکن پروردگارِ عالم ہر شئے کا جاننے والا ہے یہاں پر پروردگارِ عالم یہ حمزہِ استفہام جو ہے یہ استفہامِ انکاری ہے یعنی گویا توبیخ ہے یہاں پر پروردگارِ عالم ذہنوں کو جھنجوٹ رہا ہے کیا تم اللہ کو خبردار کر رہے ہو اَتُعَلِّمُونَ بِدِّينِكُم کیا تم لوگ رسول کہہ دیجئے ان سے آپ کیا تم اپنے دین سے متعلق اللہ کو بتا رہے ہو تُعَلِّمُونَ اَلَّمَا يُعَلِّمُو اس کے معنی ہے سکھانے کے مگر مفسرین نے لکھا ہے اگر اَلَّمَا يُعَلِّمُو اگر یہ دوسرا مفعول باعِ جار کے ذریعے مجرور ہو تو بتانے اور خبر دینے کے معنی دیتا ہے جیسے یہاں پر ہے اَتُعَلِّمُونَ بِدِّينِكُم کیا تم اپنے دین سے متعلق دین کے بارے میں اللہ کو خبردار کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بتا رہے ہو اللہ کو کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ جانتا نہیں ہے تم بتا رہے ہو اللہ کو دین یعنی اپنے ایمان سے متعلق اپنے اسلام سے متعلق تم بتا رہے ہو پھر پروردگارِ عالم آگے اعلان کر رہا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ تعجب ہے یعنی یہ جملہ جو ہے نا تعمیم بادست تخصیص ہے جیسے کہ صاحبِ الْمیزان نے لکھا ہے یعنی تم بتا رہے ہو پروردگارِ عالم کو اپنے دین سے متعلق جبکہ وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ جانتا ہے یعنی تم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ جانتا ہے یہ جملہ جو ہے پہلے اس نے پروردگارِ عالم نے ان کے دلوں سے متعلق کہا کہ تم کو اپنے دلوں کی خبر بتانے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے دل کا حال اللہ جانتا ہے اس کے بعد اس تخصیص کے بعد پروردگارِ عالم نے اپنے علم کو یعنی اپنے علم کے بارے میں وسیطر گفتگو کیا ہے تمہارے دلوں کی بات نہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب کے بارے میں یعلم و جانتا ہے لہٰذا اس کو صاحبِ الْمیزان نے کہا یہ تخصیص کے بات تعمیم ہے یعنی پہلے دلوں کے متعلق گفتگو تھی تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے پھر اس کے بعد پروردگارِ عالم نے کہا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب سے اللہ واقف ہے آگاہ ہے یہ تخصیص بات تعمیم ہے اور پھر یہ جملہ جو ہے تعقید ہے یعنی تمہارے دلوں کے بارے میں نہیں نہیں بلکہ پروردگارِ عالم جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کچھ جانتا ہے یہ تعقید ہے شدتِ تعجب کا اظہار ہے تم بتا رہے ہو اپنے دین کے متعلق جبکہ وہ ہر شئے کا علم وہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب سے متعلق جانتا ہے پھر اس کے بعد پروردگارِ عالم نے آخر میں یہ جملہ کہا ہے واللہ ہو بے کل شئیع علیم اور اللہ ہر شئے کا جاننے والا ہے تو عزیزہ نے محترم یہ جملہ بھی تعقید بر تعقید ہے پہلے تعقید اس بات کی تھی کہ تمہارے دلوں کا حال وہ جانتا ہے پھر اس کے بعد کہا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے سب کچھ وہ جانتا ہے پھر اس کے بعد تعقید بر تعقید یہ جملہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے متعلق جانتا ہے بلکہ اس سے زیادہ ہر شئے کو وہ پروردگارِ عالم جانتا ہے یعنی پروردگارِ عالم کا احاطِ علمی لا محدود ہے کیونکہ پروردگارِ عالم کی ذات لا محدود ہے پروردگارِ عالم عبدی ہے عزلی ہے عزلی کا مطلب لا متناہی جس کی ابتدہ نہیں اس کے معنی ہے عزلی عبدی یعنی جس کی انتہا نہیں ہر شئے کی ہر شئے کے لیے اس کا ایک آغاز ہے اس کا ایک اختتام ہے ہر شئے ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے اور وہ چیز ایک جگہ پر ختم ہو جاتی ہے مگر پروردگارِ عالم کی ذاتِ والا صفات لا محدود ہے کب سے ہے یہ سوال ہی اللہ کے لیے غلط ہے بس اتنا کہو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ہمیشہ سے ہے اسی کو کہتے ہیں عزلی ہمیشہ رہے گا اسی کو کہتے ہیں عبدی اور اس کی ذات جس طرح عزلی اور عبدی ہے اسی طرح اس کی صفات بھی عزلی اور عبدی ہے کیونکہ پروردگارِ عالم کے صفات زائد برزات نہیں ہیں یعنی اس کی ذات الگ اس کی صفت الگ نہیں ہے جیسے ہمارے لیے ہمارے صفات زائد برزات ہیں جیسے میں میری ذات میرا شاعر ہونا میرے لئے صفت ہے میرا کاتب ہونا یہ میرے لئے صفت ہے یہ میری ذات سے ہٹ کر ہے یہ صفت ہے میرا کاتب ہونا میرا شاعر ہونا یعنی کبھی شاعر نہیں تھا بعد میں شاعر بنا کبھی کاتب نہیں تھا بعد میں کاتب بنا لیکن پروردگارِ عالم کی ذات اس کی صفات و صفت کے ساتھ ہے ابتداء سے یعنی ابتداء کا لفظ بھی اللہ کے لئے غلط ہے بس اتنا کہو کہ شروع سے ہے آخر تک آخر کا مطلب کوئی آخر نہیں ہمیشہ رہے گا آخر تک رہے گا یہ بھی کہنا غلط ہے خدا کے لیے یعنی آخر کا مطلب ایک نکتے کو آپ نے تسلیم کر لیا ابتداء کہا تو ایک نکتے آغاز کو آپ نے تسلیم کر لیا ذات خدا ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا ازلی ہے ابدی ہے اسی طرح اللہ کی صفتیں ازلی ہے ابدی ہے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر پروردگار عالم نے اپنے علم کی صفت کو ازلی اور ابدی ہونے کے لیے مختلف آیات کے ذریعے واضح کیا ہے جیسے یہ آیت ہے پروردگار عالم کے لیے کوئی شئے مخفی نہیں ہے یعنی ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے نہ زمین میں کوئی چیز مخفی ہے نہ آسمانوں میں کوئی چیز مخفی ہے تو لہٰذا عزیز آنے محترم یہ مکمل آیت علم الہی سے متعلق ہے تین مرتبہ علم الہی کی تاقید ہے اتعلیمون کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو پھر اس کے بعد کہا ہے یعلمو وہ جانتا ہے پھر تیسری مرتبہ کہا یعنی تین مرتبہ علم الہی کی تاقید ہے تو عزیز آنے محترم اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم جو پیغام دے رہا ہے شان نزول گزشتہ آیات سے مرتبط ہے گزشتہ آیات جہاں آیت شروع ہو رہی ہے یہ آیت نمبر سولہ ہے چودہویں آیت میں دیکھئے وقالت العراب سے گفتگو شروع ہوئی ہے یعنی جو بددہ عرب بادیا نشین عرب جو رسول کی خدمت میں مدینہ آتے ہیں ان حالات میں آتے ہیں کہ خوشک سالی بارش نہیں ہوئی زیرات نہیں ہوئی ان کے لئے کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا تو وہ کسی طورت مدینہ آتے ہیں مدینہ آنے کے بعد رسول اسلام کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ پر اور آپ کے خدا پر ایمان لائے ہیں اس لئے آئے ہیں تاکہ بھوک کے مارے وہ آئے تھے جان جانے کا خطرہ تھا بھوک کی وجہ سے رسول اسلام اس وقت مدینہ میں موجود تھے اور وہ چاہتے تھے کہ رسول ان کو صدقہ دے یعنی بیت المال سے کچھ عطا کرے کھانے پینے کا انتظام کر دے رہنے کا انتظام کر دے یہ ظاہری طور پر یہ لوگ ان چیزوں کے لیے اس حرس میں اس تشویق میں یا یوں کہوں کہ اس لالچ میں یہ لوگ مدینہ آئے تھے چلو اسلام قبول کرنے سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا آج آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے غریب لوگ جو ہے مسیحی بن رہے ہیں عیسائی بن رہے ہیں کس لئے بھوک کی وجہ سے عیسائی بننے سے عیسائی اپنے چرچ میں بلا کر کھانے پینے کا انتظام کر دیتے ہیں ان کے لیے زمین کا انتظام کر دیتے ہیں ان کے لیے گھر بنا کر دیتے ہیں تو عزیز آنے محترم یہ کوئی دین دین نہیں ہے لالچ میں دین لانا اسی طرح قبیلہ بنی آسد کے لوگ رسول کی خدمت میں آ کر بھوک کی وجہ سے رسول سے کچھ حاصل کرنے کے لیے یہ آ کر کہتے ہیں یہ کیا کہا یہ لوگ آ کر کہتے ہم لوگ اے رسول ایمان لائے ہیں کس پر خدا پر اور آپ پر پروردگار عالم نے ان سے کیا کہا ان سے کہو اے رسول اے رسول یہ جو ہے ایمان نہیں لائے ہیں یہ اسلام لائے ہیں اس لیے کہ اسلام ظاہری شکل کا نام ہے ابھی ایمان ان کے دلوں تک پہنچا نہیں ہے داخل نہیں ہوا ہے دلوں میں تو پروردگار عالم نے واضح طور پر ان پر یہ روشن کر دیا کہ دیکھو تم ابھی حالات سے مجبور ہو کر کلمہ پڑے ہو لہذا آپ کہہ سکتے ہو کہ اسلام لائے ہو ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے ایمان کیا ہے سچے مومن کیا ہے اس کی بات کی آیت میں گزشت آیت میں پروردگار عالم نے بتا دیا ہے حقیقت میں جو لوگ اللہ پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں اس کے رسول پر رکھتے ہیں وہ پھر اپنے ایمان میں شک نہیں کرتے ہیں اور وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ذریعے اپنے نفس کے ذریعے یعنی اپنے جانوں کے ذریعے جہاد کرتے ہیں حقیقی مومن وہی ہے اس کے بعد تعلیل میں یہ آیت پھر اس کے بعد یہ آیت یہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے ان سے کہا کہ کہو اسلام لائے ہے ایمان نہیں لائے تو قسم کھانے لگے رسول کے سامنے نہیں نہیں ہم ایمان لائے ہیں قسم کھانے لگے رسول کے سامنے کہ نہیں یا رسول اللہ ہم واقعا ایمان لائے ہیں تو پھر پروردگار عالم نے اس آیت کو نازل کیا قل اے رسول ان سے کہہ دیجئے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اتعلمونا بدینکم کیا تم اپنے دین کے بارے میں خدا کو بتا رہے ہو یہاں پر بھی یہ خوبصورت نکتہ دیکھئے یہ بددو عرب جو ہے نا رسول کو بتا رہے ہیں یا رسول اللہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن پروردگار عالم نے کہا کہ رسول کہہ دیجئے کہ تم خدا کو خبر دے رہے ہو اپنے دین سے متعلق خدا کو بتا رہے ہو خدا کو جتلا رہے ہو یعنی وہ کہہ رہے ہیں رسول سے لیکن پروردگار عالم نے رسول کو کہنے کو اپنی جانب منصوب کر کے بتایا رسول کو کہنا گویا خدا کو کہنا ہے یہ نہ سمجھو اب یہی سے ایک نکتہ یہ بھی نکلتا ہے جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو جو لوگ بدعات کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا سمجھو یہ یا رسول اللہ کہنا ہم یا رسول اللہ گویا اس لیے کہتے ہیں کہ رسول کو وسیلہ بناتے ہیں خدا کے لئے یہ یا رسول اللہ جیسے یا اللہ ہے یہ شرک نہیں ہے جس طرح وہ لوگ جب رسول کو کہہ رہے تھے تو یہ نسبت خدا کی طرح تم خدا کو بتا رہے ہو اپنے دین سے متعلق خدا نے اس نسبت کو آتنی جانب لیا ہے تو عزیزہ نے محترم اس کے بعد دیکھئے اس پوری آیت میں یہ لہن دیکھئے کہ تم بتا رہے ہو جتلا رہے ہو خدا کو اس لیے کہ وہ جتلا رہے تھے کہ نہیں نہیں ہم ایمان لائے ہیں یہ نہ سمجھو یا رسول اللہ کہ ہم جنگ سے ڈر کر ایمان لائے ہیں بہت سے لوگ بہت سے قبیلے جنگ سے ڈر کر ایمان لائے ہیں ہم ویسے نہیں ہم سیدھے سیدھے آ کر بغیر جنگ کے اسلام لائے ہیں ایمان لائے ہیں تو پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے تم بتا رہے ہو خدا کو اپنے دین سے متعلق جبکہ تمہارے دلوں کا حال پروردگار عالم بہتر جانتا ہے اللہ پروردگار عالم اپنے دین سے متعلق تمہارے دلوں سے متعلق جانتا ہے وہ خوب جانتا ہے جبکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں یہی نہیں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب کچھ جانتا ہے اس کے بعد دیکھیں وہ ہر شئے کا علم رکھنے والا ہے تو عزیز آنِ محترم کبھی بھی تم تظاہر با اسلام یعنی جو جتلانہ ہے یہ کس کے لئے جتانہ ہے اگر آپ مومن ہیں تو خدا کے لئے مومن ہیں اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں تو خدا کے لئے نیک کام کر رہے ہیں اگر جتلا رہے تو کس کے لئے جتلا رہے ہو اگر لوگوں کے لئے جتلا رہے ہو بتا رہے ہو تو یہ ہے ریاکاری اور ریاکاری کے عامال قبول نہیں ہوتے ہیں اگر خدا کے لئے جتلا رہے تو تمہیں جتلانے کی ضرورت نہیں وہ ہمارے متعلق ہم سے زیادہ جانتا ہے تو یہیں سے یہ پیغام بھی نکل رہا ہے اگر تم سچے مومن ہو تو پھر تظاہر کے ذریعے جتلانے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم روزہ رکھے ہو تو روزہ دار ہو بار بار تھوک کے لوگوں کے سامنے جتلانے کی ضرورت نہیں کہ میں روزہ دار ہوں بار بار یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسی حرکتیں کرے جس سے یہ معلوم ہو کہ میں روزہ دار ہوں اگر لوگوں کے لئے کر رہے ہیں تو پھر روزہ بھی لوگوں کے لئے گویاپ رکھ رہے ہیں خدا کے لئے نہیں ہے تو روزہ کا ثواب بھی انہی لوگوں سے رکھو جنہیں دکھا رہے ہیں اگر روزہ رکھے سب کام خدا کے لئے کر رہے تو خدا کے لئے ضرورت نہیں ہے وہ دلوں کا حال جانتا ہے وہ علیم ہے وہ خبیر ہے تو عزیز آنِ محترم گفتگو یہیں پر ختم کر رہا ہوں یہ مکمل آیت علمِ الہی سے متعلق ہے پروردگارِ عالم ہر شائع کا علم رکھتا ہے ہماری دلوں کے باتوں کو وہ جانتا ہے سوال یہ ہے کہ پھر دعا کرنے کا حکم کیوں ہے وہ جانتا ہے تو پھر دعا کے الفاظ زبان پر لانے کی ضرورت کیوں ہیں اس لیے ہے کہ تمہاری محبت کا امتحان لینا ہے تم کس انداز سے اللہ سے دعا کرتے ہو تم دعا نہ کرے تب بھی وہ تمہارے حال دل سے آگا ہے اسی طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امامِ زمانہ اللہ کے پاس پردہِ غیب میں سالم ہے تو دعاِ سلامتی امامِ زمانہ پرنے کی کیا ضرورت ہے اس کا بھی جواب یہی ہے عریضہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے امام دل کا حال جانتے ہیں تو اس کا بھی جواب یہی ہے تو عزیز آلِ محترم وہ علیم ہیں وہ دل کا حال جانتا ہے مگر دعا الفاظ کے ذریعے کرنا اس لیے ہے بارگاہِ پروردگارِ عالم میں ہمارے زبان سے دل کا حال نکلے وہ سننا چاہتا ہے وَسْسَلَا وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ